بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوچیوب چینل ناظرین اگر آپ کے پیٹ پر لات لگے تو آپ دڑھام سے دوسرے کے قدموں میں گر جاتے ہیں یہ سنا تھا لیکن ایسا ہوتا ہوا دیکھ لیا بہت بڑی ڈیویلپمنٹ ترکی سے آئیزک ہرزوگ ترکی کا دورہ کر رہے ہیں یہ اسرائیل کے صدر ہیں لوگ طیب رجب اردگان کو امت مسلمہ کا سیمبل بن سمجھ رہے تھے لیکن اب لگتا ہے کہ یہ پوسٹ امنان خان کے پاس آگئی اور کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس طرح بہت مشکل حالات میں پاکستان اور ترکی دونوں دو ازار اٹھارہ سے چلے ہیں بہت مشکل حالات میں اسرائیل کی طرف جانے کی بجائے اپنے موقف پر برقرار رکھا محنت کی بڑا مشکل ہوا گزارا ہماری پشت پر خنجر تک مارے گئی اور اب دیکھیں کہ یہ جگہ امت مسلمہ کی لیڈرشپ کیوں بدل رہی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ جو معاشی آپ کے اوپر پابندیاں ہیں جس طرح انہوں نے ترکی کو تباہ برباد کر دیا اپنے پیروں پر اس کو جھکنے پر مجبور کر دیا دوسری طرف دیکھیں کہ عرب دنیا کیا کہہ رہی ہے عمران خان کے بارے میں رئیس وزراء پاکستان من یومین تلیتے لما عدو یضغط علی شو بے کہلن لسنا عبیداً عندکم حال ممتاز مطلوب اللبنانی اول لالامرکان والاستفار والامرکی لسنا عبیداً عندکم اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا حزباللہ کا لیڈر کہہ رہا ہے اور دیکھیں یہ حسن نصراللہ وہ شخص ہے کسی کی تعریف نہیں کرتا آپ دیکھیں عرب میں دنیا میں یونیٹڈ عرب ایمریٹس عرب امارات نے سٹینڈ لے لی میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ عمران خان کے جلسوں میں اب میل سی میں جو ڈیرڈ لاکھ بندہ پڑھا ہے انہیں تو نہیں انٹرنیشنل افیرز کی سمجھا نہیں ان سے عمران خان خطاب تھوڑی کہا رہا تھا یہ میں نے کہا تھا یہ ویڈیوز ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو سمجھتے ہیں کیا ہو رہا ہے یورپی یونین کے کس ممران نے ہندوستان کو خط لکھ دیا لیکن یہ ہوا کیا اچھا ترکی اسرائیل کا یہ جو معاملہ ہے یہ کیا خبر جو ہے اس میں نے آپ کو بتائیے یہ ریلیشنشپ جو ایک غیر فطری اتحاد ہے کیا ہوگا اس کا کیا بننے کا کیا اردگان کا جو ایک موقف تھا فلسطین کے لیے الکسا کے لیے اسرائیل کے لیے وہ کیا بدل رہا ہے ترکی کے ابھی جو ریسنٹ ابھی موجودہ حالات ہیں وہ کیا ہیں تو تھوڑی سی تفصیل میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا یہ معاملہ سارا ترکی کی جو ایکانومی ہے یہ تیب رجب اردگان جب آیا اس کی جو گیس ہے اس کی جو سٹرٹیجک ایشیوز ہیں اس کے ساتھ یونان کے ساتھ ان کی جو ویپن سیل اتھیاروں کی ہماس اور فلسطین کے ساتھ ان کے الائنس ہیں ترکی کے اوپر پابندیاں ہیں ترکی کا شام میں بڑا کردار اور جو کرد وہاں پہ ہیں کردستان بنانا چاہتے وہ اس سارے کی کہانی دوزہ اٹھانہ سے دوزہ بائیس تک کرنسی اور ڈیٹ کرائسز کرزے کے اوپر کرزہ فنانشل طبعی ایک ایکانومی اور ترکی کی بلکل ادھیڑ کے رکھ دی گئی جو ان کے لیرہ ان کے کرنسی ہے وہ اتنا بری تنا گرا اور مہنگائی کے وہ حالات ہوگئے کہ ترکی آج ترکی چھوڑنے پر مجبور ہوگئے ان کی جو کرزے لینے کی صلیت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے ڈیفالٹ ہوتے جا رہے ہیں جگہ جگہ اور یہ کرائسز ترکی کی ایکانومی میں اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے یہ جو فنانشل کرائسز ہے ترکی کا آپ پڑھیں جا کر جو لوگ سمجھ نہ سکیں گوگل پر مختلف سائٹس پر جا کے پڑھیں آپ آپ کو انتاظہ ہو جا گیا کیونکہ پرائیوٹ فورن جو کرنسی ہیں وہ کرزے کے اوپر چڑھ گئی بلکل تو یہ اچھا اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ رجب طیب اردگان کی یہ جو حکومت چلانے کا انداز تھا اور اس کے وہ جو آئیڈیاس تھے معیشت کے بارے میں وہ بڑے عجیب و غریب تھے خاص طور پر انٹرسٹ ریٹ کی جو اس کی پالیسی تھی بہت سارے آپ کو پتا ہے جو انیلسٹ ہیں اس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کس طرح یہ جو باقی جیو پولٹیکل سیچوئیشن میں معاملات ہیں اور امریکہ کے ساتھ پابندیاں ان کے اوپر لگی ہوئے ہیں ان کے اوپر الیدہ تیریف لگا ہوا تیریف کال میں نے آپ کو سارا سمجھایا تھا وہ سارے لگے ہوئے ہیں اس کے اوپر ترکی کے تمام پروڈکٹ پہ جیسے ان کے سٹیل ہے ان کے الومونیم ہے اور سب سے بڑھ کر ان کی کنسٹرکشن انڈسٹری بلکل بیٹھ چکی ہے کارپرٹ ڈیٹس ان کے بلکل ڈیفال کر چکے ہیں اور ایک طرف تو یہاں دیکھیں چیزوں کی قیمتیں مہنگائی جسے آپ کہتے ہیں چیزوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں پہلے وہ ہمیشہ سنگل ڈیجٹ میں چار پرسنٹ چھ پرسنٹ اب وہ ڈبل ڈیجٹ میں چلی گی ہے اسے سٹیگ فلیشن کہتے ہیں انفلیشن بھی نہیں تو یہ کرائسس ہے اس کا کوئی پیریڈ دور دور تک نظر نہیں آ رہا کہ یہ کبھی ختم بھی ترکی میں ہونی ہے یا نہیں ہونی مطلب ان کی جو باہر سے یہ کرزے لیتے تھے وہاں سے ان کو سستہ جسے لون ملتا ہے وہ کرنے کی کپیسٹی نہیں رہی اور یہ سب کچھ پھر اوپر سے کوویڈ آ گیا اس نے لیڈن کی وبانے جان نکال دی ترکش لیرا تاریخ کے تمام ریکارڈ توڑ چکا گرنے کے جو ان کا سنٹرل بینک ہے اس کے چیف ناجی اقبال اس کا نام ہے وہ اس نے بات کی اس نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم لوگ اگلی طرح ہوایں کہاں سے دیں گی اور انٹرس ریٹ جو تھا جو آپ کو پتا ہے بینکنگ کے سسٹم تھا اسے انیس فیصد سے انہوں نے چودہ فیصد بگرہ دیا اب یہ سارے معاملات میں آپ کو یہ ساری تفصیلات جو ہے ترکی کے بارے میں بتانے کی وجہ ہے اس کے بعد آپ پاکستان کے حالات بھی دیکھ لیں دوہزار اٹھارہ میں ہم ڈیفولٹ کرنے کے قریب تھے ہمارے حالات بالکل یہی تھے جو میں نے ابھی آپ ترکی کے بتائے آپ کو پتا ہے ہمارا روپیہ بھی کہاں چلا گیا پیٹرول کی پرائسز کہاں چلی گی مہنگائی کہاں چلی گی لوگوں کی چیخیں نکل آئیں اب وہاں پہ استمبول انکرہ میں دوہزار انیس میں آپ کو پتا ہے وہاں پہ حالات خراب ہوئے در پاکستان میں کرونا اوپر سے آ گیا کووڈ کی وقت تباہی چڑ گی لیکن اب ترکی چاہتا کیا ہے ترکی نے ابھی کیا گیم کیا کیا ہے اور پاکستان نے کیا کیا ہے رشن آئل گیس آپ کو پتا ہے دنیا میں بین ہو چکا ہے ترکی چاہتا ہے کہ وہ یہ ایڈوانٹیج لے اور اس صورتحال میں کہ جب اس کی میں نے ابھی ایکانومی کی صورتحال دیا یہاں پر وہ اپنا ایکسپورٹ کرے اپنی گیس اسرائیل سے پہلے گیس لے اور اس کے بعد خود استعمال کر کے اپنے ملک میں جو باقی ہے وہ یورپ تک پیسج پورا بنائے اسرائیل کے ساتھ جوائنٹ ونچر کر کے اور یہ بات کی ہے رجب طیب اردگان نے خود ریپورٹرز کے ساتھ اس نے کہا جی کہ انشاءاللہ ہمارے یہ جو ایشیوز ہیں یہ ہمارے ایجنڈے میں ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گی اب دیکھیں یہ جو اسرائیلی پریزیڈنٹ ہے ہرزاغ اس کا وزٹ ہوا ہے تقریباً دوزار ساتھ کے بعد پہلا اسرائیلی ہے ان کے آپس میں تعلقات خراب ہوگئے تھے نو ٹرکیشنوں نے شہید کر دی رہے اب ترکی کا اسرائیل کا سائپرس اور گریس ان تینوں کا آپ کو پتا ہے معاملہ بھی چل رہے اور اس کے بعد اب جو وہاں پر بھی ان کو الائنس چاہیے مدد چاہیے اتحاد چاہیے کمیٹمنٹ چاہیے کہ یار ہمیں آپ بائی لیٹرال اور ٹرائی لیٹرال مٹنگ کر کر کے وہاں پہ ہمارے کام ٹھیک کریں وہاں پہ آپ کو پتا گیس کے ذخائر تھے جو ترکی لینا چاہا رہا تھا لینڈ کا مسئلہ سارا کہ یہ ہماری جگہ ہے اس کے پر یہ بڑا عرصہ گریس کے ساتھ لڑتے رہے پھر اس کے بعد یونان سوری فرانس اس میں شامل ہو گیا اور اس کے بعد باقی مالک نے یونان کا جو ہے وہ اتحاد کر لیا اب اسرائیل کی نے بڑی سخت مدد چاہیے دوسری وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اس سے دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ معاملات جو ہے ہماس کے ساتھ ان کے ترکی آپ کو پتا ہے فلسطین کے قواز میں رجب طیعہ اردگان کی نقشہ دکھانے کی تقاریر بڑی الکسہ مسجد کے اوپر بڑی باتیں کرنی اور کھڑے ہو کر بیانات دینے ساری امت مسلمہ کو پمپ کر دینا تو اس پہ اسرائیل کے بڑے کنسرن تھے کہ یار یہ ادھر سے تو باتیں یہ کر رہے ہیں یہ آگے پتہ نہیں کریں گے کی نہیں لیکن آپ بھی یہ سارا کچھ بدلتا جا رہا ہے جیسے میں نے پہلے کہا انہیں لگی ہے پیٹ پہ لات میں نے تفصیل سے آپ کو اسی لئے تو اس کے بعد ان کا جو ڈریکٹ تھا وہ رابطہ نکلا تھا استمبول سے ہماس کے تھے سارے مطلب یہاں تھا کہ ان کو مدد ملی جاتی ملتی تھی وہاں سے ہماس کے دفتر جو استمبول میں اب سارے انہوں نے بند کروا دیئے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ملاقات تب ہی ہوگی پہلے کام کرنا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے انہوں نے کام کی ہے ہماس کی مکمل یہ جو ہے سارے کیونکہ ہماس کو دشتگر تنظیم قرار دیا گیا ہے ترکی اس کے برون ساتھ ہیں ان کے ترکی کے اوپر جو پبندیاں لگی ہوئی ہیں اس وقت امریکہ نے لگائی ہوئی ہیں آپ کو پتہ ہے اور وہ اس ور ہنڈرڈ مزائل اور سارہ جو روس کے ساتھ ان کا معاملہ تھا اب امریکہ کی پبندیوں سے نکلنے کے لیے ترکی کے پاس یہی حل رہ گیا کہ وہ اسرائیل کے پاس چاہے اسرائیل کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیں اپنا جو موکف ہے ان کا اسے ہٹ جائیں پیچھے اب وہ پیچھے ہٹیں اس موکف سے تو ان کی اکانومی ان کے پرپابندیاں ان کے ہتھیاروں کی سیل اب جو جو تیل اور گیس کا جو ابھی بیچ میں گیپ بنے گا روس کی ولی سے وہ ساری مدد کرنی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ اس وقت سریعہ میں شام میں سب سے زیادہ روس کو خطرہ ہے ایرانی پروکسیز کے ساتھ اور وہاں پر حزباللہ کے ساتھ لبنان میں ان کی ترکی اب جو اب بلکل مدد نہیں کرے گا ان کے ساتھ اپنے ہاتھ کھین چلے گا پیچھے پھر یو اے ای کے ساتھ اسرائیل کی پارٹنرشپ ہے ترکی جوائن کرے گا ایکسپورٹ میں ان کو فائدہ ہوگا تو ترکی نے یہ سارا پلان اسی لئے کی اب دوسری طرف دیکھیں پاکستان کرزوں کا پریشر تھا ہمارے اوپر ہم نے معیشت کا پریشر میں نے ان کی پاکستان کی کونوں میں برہا آپ کو بتایا کتنے مسائل سے گزرے اپنے اس پر اپنے حسونوں پر سمجھوتا نہیں کیا عمران خان جوس میں بھی بات کہہ چکے ٹی وی لائب بھی کہہ چکے نہیں مانیں گے نہیں مانیں گے بڑا فائدہ ہو جاتا یہ ترکی کا جو اور ہے اس سے دس گنہ زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوتا آفریں ساری ٹیبل پر موجود ہیں صرف مان لیں دورہ کریں دورہ کرنے دیں آ کے علاق چلائیں کچھ کہہ دیں صرف دو چار لفظ کہہ دیں صرف حمایت میں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا مسئلہ ہمارا موقف اصولی ہے فلسطین کے ساتھ معاملات سیٹل کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں کیونکہ وہاں ہمارا ان کے ساتھ چناروں کے سرزمین پر بھی یہی مسئلہ پھر ہم اس موقف سے بھی آٹھیں جس طرح آج دنیا آپ کو پتا ہے جس طرح یوکرین کے مسئلے پر کٹھی ہوئی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر روس نے غیر تسلط کیا ہے قبضہ کیا ہے جا کے کوشش کیا ہے ایک ملک میں وہاں لوگ دربدر ہوئے یہی معاملہ فلسطین میں ہے یہی معاملہ چناروں کی سرزمین پر ہے یہی معاملہ کو جہاں نظر آئے گا غلط ہوگا قبضہ کرنے والا غلط ہے آپ کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے کبھی بھی نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اب رجب طیعہ بردگان کی یہ پولیسی یہ اس طرح ان کے سامنے آگے آ جانا یہ اس پورا منظرنامہ بدل جائے گا لیکن یہاں پر آپ عمران خان کو داد ضرور دیں پاکستان کو داد ضرور دیں کہ بڑی مشکلات آئی ہیں ہم پر لیکن ہم اپنے موقف سے نہیں اٹھیں اور یہ بڑی حمت کی بات ہے اور آج دنیا ہمارا موقف سن رہی ہے محمد بن سلمان محمد بن زید کھڑے ہو گئے ہیں دیکھیں ان کے حمت آ گیا آشتہ سے تمام ممالک کو آئے گی تو اپنا خاص خیال رکھیں انشاءاللہ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کرتا نہ ہوگا لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا بہت سارے کہتے ہیں آپ ویڈیوز نہیں مناتے میں نے کہے ویڈیوز تو روز آتی ہیں آپ بیل کا بٹن تباہ دیں اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ویڈیو ضرور ملتی جائے مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ